دوستو نمشکار سسری کال میں توڑا سکھی چہل توسی سارے دنیا پر دے بچے بیٹھے سارے دشکاندہ دی خال سٹوڑے دشکاندہ میرے بلون سکھی چہل بلون نمشکار سسری کال دوستو تو انہوں اسی ہمیشہ اس سیگمنٹ دے بچے کوئی نہ کوئی مہان ہستی دے نار انٹرڈوز کروانے ہونے ہیں تے آج جیسی جڑی مہان ہستی دے نار انٹرڈوز کروارے ہیں گیا انہوں دا نام ہے گا ابے بوشن یہ ہمارا پروگرام ہوئے گا کنورسیشن ہوئے گی جو پنجابی اور ہندی اور انگلیش میں مکس اپ ہوئے گی گی چیز فرمی کروارے ہیں گیا نمشکار سسری کال نمستے سکھے جی بہت بہت دہنے والدٹ لے ہیں جب بہت دمیلگی انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو کچھ لیچند کی بات کرتے ہیں تو جے انٹرنیٹ کیسے شروع ہوا کیسے شروع ہوا کیسے شروع ہوا کون کونکونکون سکر بیٹر تھے تو اس جو جو ان لوگوں میں ابی بوشن جی کا نام بہت مہتر پورن ہے ان کی بہت بڑی کنٹریبوشن ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ابی بوشن جی نمشکار سرسکال نمستے سکھے جی بہت بہت دھنیواد ابی جی اس سے پہلے کہ ہم تیکنولوجی کی بات کریں اور آپ نے بھارت میں بہت زیادہ شوشل اسیو پہ بہت زیادہ کام کیا ہے لیکن آج کی جو انٹریبوشن ہے ہم اس ٹیکنیکل سائیڈ پہ کریں گے ٹیکنیکل سائیڈ کے آنے پہ پہلے میں ایک تو میں آپ کی بیگراؤنڈ جانا چاہتا ہوں بھی آپ کہاں پڑے کس آئی آئی ٹی میں پڑے ایم آئی ٹی میں پڑے اس سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں بھی آپ پنجاب کا پنجاب میں کیا کنیکشن ہے بہت جب میرا پنجاب میں یہ کنیکشن ہے جو میرے پتا جی انہوں وہ اگزیکٹیو انجینئر تھے چلنگر پتھانکورٹ ریلوے لائن مکیریہ پتھانکورٹ پہلے انیس سو جب انڈیپینڈنس ہوئی بھارت کی سوطنطرہ تو ریلوے لائن جو جاتی تھی پتھانکورٹ وہ امریسر ہو کے جاتی تھی تو امریسر اور لاہور کا بہت پاس ہے تو سب سے جو وہ ریلوے لائن صرف ساتھ بارڈر سے صرف ساتھ میل دور تھی تو جب کاشمیر کی پرابلم شروع ہوئی جب اے لیفٹ کیے گئے انڈیان ٹروپس اس سمائے یہ بہت خطرہ تھا کی بھائی سب جو سمان جاتا تھا ٹرینکس وغیرہ سب ریلوے لائن پہ بلکل پانچھے مائل بارڈر سے دور جاتے تھے تو یہ بڑا پروجیکٹ بنا بڑی ہائی پرائیورٹی پروجیکٹ کی جلندر پتھانکورٹ کو ڈریکٹلی ویا مکیریہ کنیکٹ ہو ہمارے پتا جی اگزیکٹیو انجینئر تھے ریلوے لائن ریلوے میں انڈین ریلوے میں نورڈن ریلوے میں تو ہم سب مکیریہ شفٹ ہو گئے ایک ٹیلے کے اوپر گھر تھا تو وہ گام کے سکول میں پڑھے چھ سال کی عمر تھی تو وہ سب کو مرگا بناتے تھے اور ایک تکتی پہ گاچی لگ کے اور اس پہ سرکندے سے لکھتے تھے ہم نے گرمکھی بھی سیکھی گرمکھی پڑھا ہی جاتی تھی پنجاب کے سکولوں میں بلکل انگلیزی مگر کی کچھ نہیں تھی گرمکھی سب منڈے کڑی سب پنجابی بچ بات کرتے تھے تو وہاں پہ ایک کھیل کھیلتے تھے ٹھپی چپا یا ماربلز بغیرہ نہیں ہوتے تھے ٹھپی لیتے تھے اس کو ایک ماربل کے جیسے ٹھپی چپا کہتے تھے سب پنجابی بچوں کے ساتھ پنجابی اچھی طرح سے بولنا سیکھ گئے پر وہ تو بہت پرانی بات ہے تسانو پنجابی چنگی آن دی ہے اہمیں کوئی گل نہیں آوے جی آپ پنجاب کے بارے میں آپ کا پنجاب کے کلتر کے بارے میں کافی انٹرس رہا اور آپ کے سوندھ رہا آپ پنجاب کے بارے میں کیا جانتے ہیں پنجابیوں کے بارے میں کیسا ایکسپیرینس رہا پنجابیوں کے بارے میں کیسا ایکسپیرینس رہا اور سکھوں کے ساتھ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا میرے بہت سارے پتا جی کے اتنے سارے دو سکھ تھے ہم تو کئی بار ان کے دو بھائی تھے بھوپین سنگھ اور مہندر سنگھ مہندر سنگھ اور بھوپیندر سنگھ ہم ان کو فرق نہیں بتا سکتے تھے تو دونوں مطلب بلکل ایک سے رکھتے تھے بلکل داڑی پگڑی وغیرہ میں تو ہم کہتے یہ کون مہندر سنگھ ہے بچوں سے ہمارے برابر بچے تھے تمہارے پاپا کون ہے چاچا کون ہے یہ تو بلکل کتنا فرق ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو ہمارے کئی سارے دوست سکھ تو ان کے ساتھ بڑے ہوئے اور جو میں نے دیکھا کہ جو پنجابیوں کا بکوز فرنٹیر میں تھے یہ پہلے جب پورا جب پارٹیشن بھی نہیں ہوا تھا بلکل فرنٹیر جو انڈیا کا تھا وہ پنجاب سے شروع ہوتا تھا تو پانچ ندیوں کا جو وہاں باسی تھے وہ بہت ہی کریجیس اور جو سکھ جو شروع ہوا جب پرسیکیوشن شروع ہوا کیونکہ ایسے بات ہی اسلام میں سب لوگ برابر تھے ہندو میں ہمارے میں کاسٹ ہیں یہ بڑا ہے یہ اونچا ہے یہ برامن ہے یہ ہے جو پھر گروہ نانک میں جو شروع کیا کہ سب ہم انسان ہیں سب ایک کے برابر ہیں تو سب سے بڑی تو اس سے اتنے سارے لوگ وہ مسلمان نہیں بنے وہ سکھ بن گئے ان کے ڈیسائپل سب ہندووں میں گروہ نانکو سب سے بڑا جو پہلا لڑکا تھا وہ سکھ بن جاتا تھا اچھا میں یہ بھی چیز میں کوئی آپ اس چیز کے آپ نے اس سمیے میں دیکھا ہے میں نے دیکھا بھی بہت لوگ یہ ہندو فیملی سے ان کا ایک ایک لڑکا وہ پگڑی پہنتا تھا وہ سرنار بن تھا تھا یہ تو ہم نے کئی دیکھا گھوکھیریہ میں بھی ان کے بھائی پگڑی پہنتے سے ایک سب سے بڑا بھائی پگڑی پہنتا تھا ہم نے کہا کیوں ہمارے تو یہ tradition ہے کہ ایک سکھ جرور بنے گا گروہ نانک کا شش ہے سکھ تو مطلب شش ہے ہوا گروہ نانک جی کا جی جی سکھ ہویا ہے تو سکھ ہویا ہے گروہ نانک ساہم تو مطلب یہ جو ہے سکھ جو اتنے انٹرپرائزنگ انویٹیو مطلب بلکل ہارڈ ورکنگ ہم نے اور کہیں نہیں دیکھا کسی کو بھی دیکھو ایوریج میں کتنے کم سکھ ہیں اور کتنا ان کا امپیکٹ ہے ہندوستان میں نہیں آرمی میں نہیں ہر ڈسپلن میں بری گوڈ تو مطلب یہ تو ایک ہے کہ جو ان کی سکھ کی جو پرائیڈ ہے جو سٹرنگت ہے ہم نے دیکھا کہ جنرلی جو ہمارے سکھ دوستے کافی سٹرونگ تھے بری گوڈ مجھے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں مجھے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں بہت پرشاند جو ہمارا کزن ہے اندوستان میں اس نے سکھ سے شادی کی اچھا اچھا بری گوڈ تو آپ کا سکھوں کے ساتھ بہت 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 رلیشنشپ ہے بہت 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 کانٹیک اور ای ہوپ کہ وہ رلیشنشپ آپ کا ایکسپیرینس بھی اچھی رہا ہویا بہت بہت بڑی بری گوڈ تو ہم آپ کی مدلی ایڈوکیشن بھارت میں کہاں سے ہوئی اور میرے کو پتا چلا کہ آپ آئی آئی ٹی میں بھی گئے تھے بہاں اچھا سب سے پہلے میں تھا ڈیلی پبلک سکول ایک ہی ڈیلی پبلک سکول تھا آپ تو ہزاروں ڈیلی پبلک سکول ہو گئے ہر شہر میں اس میں ایک ہی تھا اوریجنل مطرہ روڈ پر ایک اور پہلے تمبو ہمیں تھا اس میں کیوں کہ اس سال کی بات کرتے ہوں ہاں کس سال کی بات کرتے ہوں کون سے یہ کر رہا ہے نائنٹین ففٹیز کی بات ہے ارلی ففٹیز ارلی ففٹیز اوکے تو اسے تمبو ہمیں تھا اوکے تو جب ہم گئے وہ تمبو میں ہوتے تھی پڑھائی بہت بڑیا پڑھائی ڈیلی پبلک سکول اوریجنل ڈیلی پبلک سکول اوکے تو اس کے بعد ہم نے سینئر کیمبرج کیا اس سنور میں امتحان ہوتے تھے اس کے بعد انڈین سکول سرٹیفیکٹ اور یہ سب چیز ہائے سیکنڈری سب چیز آئیں تو جب ہم نے پاس کیا اس کے بعد ہمارا میرا ایڈمیشن آئی ایٹی کانپور میں ہو گیا آئی ایٹی کانپور اس میں جس شروع ہوا تھا آپ کا پہلا بیچ تھا ہاں آپ کا پہلا فرس بیچ تھا ہمارا فرس بیچ تھا بلکل اس میں انیس سو ساٹھ میں فرس بیچ شروع ہوا ہم لوگ پہنچے کوئی کیمپس نہیں تھا اب تو بڑا بہت بڑا کیمپس ہے کالیانپور میں اس سمجھ صرف ایک تو باروڈ ہاستل تھے سی بیٹی ایٹی کے باروڈ لیکچر ہال سے سینٹر ٹیکسٹ آئل انسٹیٹوٹ کے باروڈ ہاستل تھا تو اس سے شروع ہوا سب لوگ ایک ٹرک میں جاتے تھے اچھا ہاستل سے اس بیٹی آئی کیمپس میں اس کا ایک ونگ انہوں نے دے گیا تھا اس سمجھ بلڈنگ شروع ہوئی تو تھرڈ یر میں اپنے پانچ سال کا کورس تھا تو تھرڈ یر میں ہم مین کیمپس میں شفٹ ہو گئے اچھا سیکنڈ یر اور تھرڈ یر کے کریو امریکن پروفیسورز آنے لگے ایک بڑا کولابریشن تھا امریکہ سے جو سب آئی ایٹی سے ڈیفرنٹ لیکن مدراز جرمنی سے کولابریٹ کیا بومبے رشیان سے اور جو ڈیلی یونائٹڈ کینگڈم سے کھڑکپور ایک یو این کے اوورال انٹرنیشنل کوپریشن تھا کھڑکپور پہلا آئی ایٹ تھا بومبے سیکنڈ مدراز تھرڈ اس کے بلکل ایک سال بعد آئے کانپور فورت ڈیلی فیفت کانپور کے بعد پہلا ٹیلی ویزن سٹیشن آیا آئی ایٹ کانپور میں جو ہمارے جو پروفیسورز بل شیبر تو وہ بہت بڑیا انٹرپرائزنگ آدمی تھے تو انہوں نے کہا کہ بہت دکھو ہم اپنے ٹاپ کر رہے تھے اپنی کلاس میں کمپیوٹر سائنس اگرہ کچھ نہیں تھا پر ایک کمپیوٹر آ گیا تھا ایٹ کانپور میں تو فیسٹ کمپیوٹر ان اینسٹیٹوٹ ان انڈیا تو ایک کچھ گورنمنٹ کے پاس تھے کچھ ٹاٹا انسٹیٹوٹ فنڈمنٹل ریسرچ میں کمپیوٹر تھا پر کوئی یونیورسٹیز یا انسٹیٹوٹ میں اور کوئی نہیں تھا ایڈکیشنل انسٹیٹوٹ میں ٹھیک ہے تو کمپیوٹر سے ہمارا وہاں انٹروڈکشن ہوا ایک امریکن پروفیسر تھے تو دو تین چار لوگ وہاں پہ تھے راجہ رامن بھی ہم کو پڑھاتے تھے جو کمپیوٹر میں ان کا کافی نام ہو گیا ہے انہیں کافی کتابیں لکھی ہیں ٹوکے تو پھر شرائبر صاحب نے کہا ہم سے پروفیسر شرائبر نے دیکھو تم ایمائی ٹی جاؤ تو ہم نے کہا بھئی امائی ٹی کیسے جائیں گے بھئی دیکھو اپلیکیشن لو میں تمہیں ریکمینڈیشن دوں گا تو ہم نے کہا بھئی پیسہ کیسے گائے گا امائی ٹی کا خرچہ بہت تھا وہاں رہنے کا خرچہ تو کوئی بات نہیں تمہیں ریسرچ اسسسٹنشپ دے دیں گے پر پھر انہوں نے ہم کو بلایا کہا دیکھو جانے سے پہلے تم ایک مہینہ میرے ساتھ یہاں پہ اس ٹیکنیشن کام کرو لیب میں کیونکہ تم جو ہندوستانی لوگ ہوں اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتے سب کسی دور سے کرتے ہیں کتابی دماغ ہے وہاں پہ یہ ایسا ہے کہ ریسرچ اسسٹرے میں تم کوئی چیز بنانی پڑیں گی ٹھیک کرنی پڑیں گی تو ایک مہینہ انہوں نے ہم سے کام کروایا یہ سرکٹ بناو یہ بناو اس کو ڈی بگ کرو اس کو کرو بہت ہی ان کا خیال بہت اچھا تھا جب ہم پہلی بار گئے ایمائی ٹی پہنچے انیس سو پینسٹ ہی بات ہے ہم کو اسسٹنشی بھی مل گئی چار سو پچیس ڈالر ملتے تھے ہم نے کہا بہت ٹھائٹ ہے بھائی دیکھو دو سو تڑیوشن میں چلے جاتے تھے دھائی سو پڑتے تھے تو دھائی سو میں بہت آرام سے کام جاتا تھا ایک پچاس ڈالر رین تھا چار لوگوں کے ساتھ دو سو ڈالر میں اپارٹمنٹ تھا کھانے کا سب پلکل پچاس ڈالر ہمارے ایک بجٹ تھا پچاس ڈالر بچائیں گے ہر مہینے دو سو کھرچ کریں گے پچاس ڈالر بنائیں گے بچائیں گے تو اس ہمیں ہم جب گئی پولے ریسر سے پہنچے تو ہم کو کہا دیکھو یہ مشین ہے first machine of the kind اس کو scanner کہتے تھے color scanner MIT کی بات کرتے ہو MIT میں جب research assistant ہوئے color scanner کو scan کرو جو color picture کو scan کرتا تھا ریکارڈ کرتا تھا کون red ہے کون green ہے پھر اس کو reproduce کرنا تو وہ کام نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے کہا ہمارے پروفیسر تھے کہ دیکھو اس کو ٹھیک کر کرو میری تو ہٹی ہوا گھوم گئی چلی گئی آپ کیا کریں گے تو وہاں نے technician کو کہا دیکھو Charlie انگریزی میں بات کی Charlie دیکھو کچھ تو تھوڑا بہت آتا ہے اس کے بارے میں دیکھو تم تو technician تم تو اس کو اچھی طرح جانتے ہو کہتے ہیں کہا رہے فکر مت کرو تم سب کام کرو جو میں کہوں گا وہ کرو ٹھیک تمہیں سب سکھا دوں گا ٹھیک کیسے circuit کو ڈی بگ کرتے ہیں بڑا کمپلیکس circuit تھا The first in the world کوئی color scanner نہیں تھا اس سمائے تو وہاں MIT میں پہلا تھا تو ہم نے کرا تو پھر کام کھرا دیا اس کو ملکہ مہنث کرنی پڑی اپنے ہاتھ سے کرنا پڑا کیسے ہوتے اس طرح سے سیکھ گئے یہ اس کا connection بتاتے ہیں بات کے بارے میں اچھا اس کے پاہ ایک آئے سے Bell Labs ایک Bell Labs ہوتی تھی AT&T Bell Labs جس میں سب کام ہوتے تو وہ لوگ دیکھنے آئے انہوں نے کہا بھی دیکھو تم کس میں کام کرے میں نے کہا پکچر پروسسنگ میں تو انہوں نے کہا اچھا دیکھو تم ہمارے ساتھ بیل لیبز آو جو تمہاری چیزے سے بیل لیبز میں کھرو تو ہم نیو جرزی آگئے انہوں نے کہا بھی دیکھو ہم کو چھے سو ڈالر پر مند دیں گے کیا بات ساڑھے چار سو سے چھے سو پرموشن ہو گیا ہم نیو جرزی پہنچے بلکل کنی مصب ایک تاؤن میں ہیں کیسے جائیں گے تو پھر کار خرید دی تو پچاس ڈالر جو بچائے تھے تین سو ڈالر میں کار آگئی یوز کار فورڈ فیر لین ارے بڑے ہم نے کہا جانے کا بھی ہو گیا دفتر جانے کا گھر سے نہیں تو کیسے دفتر جائیں اور میں نے ایک ڈرائیور لائسنس لیا تھا ہندوستانے پر وہ ہوتے نا جیسے ہندوستان میں ڈرائیور لائسنس لیا تھا کہ تم اپنا نام لکھا دو تھوڑا بہت سٹیرنگ کر تو ہو گیا یہاں پہ تو ہم نے کہا آپ دیکھو ڈرائیور لائسنس کرنا پڑے گا تو ہم نے کہا کی بھئی کیسے کرے پہلی بار گئے تو انہوں نے کہا یہاں پہ ٹرن کرو ہم نے تو بائیں ہاتھ ڈرائیور کرنے کی عادت تھی تو ہم بائیں طرف مڑ گئے لینکہ فیل کر دیا اس نے کہا دیکھو تمہیں ڈرائیورنگ آتی ہے پھر ان کو پیرلل پارکنگ کرو پھر کس کا خاص نہیں ہوگا پھر ڈرائیور لائسنس سیکنڈ ٹرائی میں مل گیا پھر ہم نیو جرزی پہنچ گئے نیو جرزی باستن جو تھے ایمائیٹی باستن میں ہے نیو جرزی قریب دائی سو میل ساؤت ویس کے قریب ہے وہاں سے نیو جرزی میں بھی اپنا ہوئے ایک دوست کے ساتھ ہم نے اپارٹمنٹ لے لیا پھر وہاں پہ ایک تھا پچھر فون جیسے آپ اپنے سیل فون پہ دیکھتے ہیں کسی سے بات کر لیکنے اس کی پچھر اس سمیں بیل لائب میں 1965-66 میں پچھر فون تھا تو ہم لوگ اپنے دفتر سے کسی اور دفتر میں پچھر فون سے بات کر سکتے تھے جیسے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ویڈیو ویڈ کلر کمپریشن تو ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کلر کمپریشن کلر کمپریشن جو آج سب کی ویڈیو وغیرہ میں سب آپ use کرتے ہیں کلر کمپریشن کتنے سے کم سے کم بینڈ ویڈ میں کر سکتے ہیں تو بیل لائب سے ختم ہو گیا تو ہمیں مانسٹرز مل گئی چیزیں ایکسپ کر لی اور اس کے بعد ہم نے ایک جوب شروع کیا پروجیک میک میں پروجیک میک تھا فرس ملٹی ایکسس کمپیوٹنگ ایم آئی ٹی میں ایسے ریسرچ انجینئر اچھا اس سمائے مجھے انٹریسٹ آیا کمپیوٹر 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 ہیں ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کر سکتے ایک کمپیوٹر انٹریلیجنٹ یہاں ہے ایک کمپیوٹر یہاں پہ تو ان میں دونوں میں ٹرانسمیشن ہونا چاہیے تو ہم نے اس کے اوپر ایک ٹیپر لگ دیا تو وہ پبلش ہو گیا تو ایک پروفیسر لکلائٹر تھے انہوں نے کہا ایک سٹارٹ تھے انہوں نے کہا میں دیکھو یہ کمپیوٹر نیٹ ورک شروع ہوگا 1969 میں 1969 میں تو تم ہمارے ساتھ چلو پینٹاگن اچھا تو ہم پینٹاگن پہنچے اچھا تو پینٹاگن میں تو مطلب ڈسکس کر رہے تھے کیسے پیکٹ سوچنگ نیٹ ورک شروع کریں گے تو اس میں جو چیز تھی ان کی یہ تھی کہ جو نیٹ ورک ہونا چاہیے وہ بلکل ڈی سنٹرلائز اور انڈیپنڈنٹ ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں پولیٹکس بھی ڈی سنٹرلائز اور انڈیپنڈنٹ ہوئی چاہیے سنٹرلائز پاور اور اتنی اچھے نہیں ہوتی تو ان کا یہ تھا کہ اگر کہیں بم پڑ جائے کسی شہر میں تو پورا نیٹ ورک تو ڈسٹرلائز نہیں ہو سکتا جہاں پہ اگر کوئی سنٹرل کنٹرول ہے تو انٹرنیٹ میں کوئی سنٹرل کنٹرول نہیں ہے تو یہ ان کا پینسپل تھا جس سے وہ شروع کیا پیکٹس ورچنگ نیٹ ورک جو بیک بون ہے تو اس کے بعد ہم بھی اس میں انوال ہو گئی تھی وہ اس کے سپیسیفیکیشن میں پھر جو میں امائیٹی میں آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو امائیٹی کمپیوٹر وہاں پر دو مین کمپیوٹر تھے ایک تھا پی دی پی ٹین اور ایک تھا جی ملٹکس ملٹکس بڑا کمپیوٹر تھا ہمیں کہا کہ دیکھو ایک اور دوست ہمارا باب میٹکیف تو اس نے ایتھرنیٹ سلو گیا تھا وہ انوال ہوئی انوال ہوئی ایتھرنیٹ ہے تو اس نے کہا دیکھو تم جی کا کرو میں پی ڈی پی ٹین کروں گا تو ہم نے ان کی سپیسیفیکیشن دیکھی تو جو میں نے کام کیا تھا پہلے پچھر سکینر پر وہ بہت کام آیا تو میں نے ڈیزائن کیا انٹر فیس کی کیسے اس کمپیوٹر کو نیٹ ورک سے کنیک کریں گے ہارڈ ویر سوف ویر سب چیزیں اس میں بلد کرنی پڑی تو جب وہ لوگیں کنیکت ہو گئے تو پانچھے کمپیوٹر کانیکت ہو گئے تو ہم نے ایک شروع کیا نیٹ ورکنگ گروپ جو پانچھے کمپیوٹر تھے وہ کون کون سیٹے ایک تو ایم آئی ٹی ہو گیا ایم آئی ٹی میں تھا یو سی آلے میں تھا اوکے یہ ادھر کالوریڈو میں تھا اوکے بولڈر میں ایک یوٹا یوٹا میں تھا ایم آئی ٹی اوکے ایک واشنگٹو میں تھا تو اس در پانچھے پھر اس کو بڑھتا گیا اوکے یہ پینتگون کا پروجیکٹ تھا ایم آئی ٹی پینتگون مطلب ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی تھی اس نے فنڈ کیا تھا یہ نیٹ ورک اور سب خوص جو کنیک کر رہے تھے کچھ ڈیویلپ سمٹنگ جو کنیک کر سکتے ہیں کمپیوٹر ایک دور سے ڈیٹا ایکسچینج کر سکتے ہیں کچھ سینٹرلائز کنٹرول نہیں ہو اور یہ بیسیکلی یہ فانڈیشن تھی جو انٹرنیٹ کی فانڈیشن ہے جو آج کل جاتا ہے اس کی فانڈیشن اس کی فانڈیشن ہے تو اس سمیں اس سمیں تک کوئی نیٹ ورک نہیں تھا کمپیوٹر نیٹ ورک اوکے یہ ورل میں یہ ورل میں پہلا کمپیوٹر نیٹ ورک تھا آپ کے بارے میں ابھی جی وہ بولتے ہیں میں نے کافی ریسرچ کی تھی آپ کے بارے میں بولتے ہیں کہ اب فائل ایف ٹی پی جو فائل ٹرانسپرٹ پروٹوکول ہے پہلے ہم نے نیٹ ورکنگ گروپ شروع کیا دوس میں ونٹ سر تھے سٹیم گروکر ہم تھے قریب دس بارہ لوگ ملے پانچھے یونیورسٹی سے مل کر انہوں نے کہا کس طرح سے ہم برائیں گے یہ بڑھتا گیا اس کا چین چار مہینے میں بیس کنیکٹ ہو گئے تو ہمارا دو تھا نمبر چار یا نمبر پانچ تھا ایم آئیٹی کا اوکے اوکے تو اس میں جب شروع کیا تو پہلے تو ہم نے کہا کہ یہ ترانسمیشن کنٹرول پروڈکال ٹی سی پی جس کو کہتے ہیں انٹرنیٹ پروڈکال جب اور نیٹ ورک کنیکٹ ہو گئے تب انٹرنیٹ پروڈکال آئی پی شروع ہوئی پہلے پھر انیشل کنیکشن پروڈکال پہلا جو اپلیکیشن تھا نیٹ ورک میں وہ تھا ترمیناس ہوتے ہیں اس میں جسے تیلی ٹائپ ترمینال یا ڈسپلی ٹرمینال جیسے آپ کا کمپیوٹر ہے جیسے لیکن ٹرمینال سمٹائم اگر آپ کسی اور نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس ٹرمینال میں انٹیلیجنس نہیں تھی جو انٹیلیجنس تھی وہ جو مین فریم یا مینی کمپیوٹر یا کسی کمپیوٹر جیسے کنیکٹ ہوتے ہیں ٹرمینال پروڈکال ٹرمینال پروڈکال جو ٹرمینال نیٹ ورک اس میں کمپیوٹر سے کم تھا بہت ایک ٹرمینال سے آپ کوئی بھی کمپیوٹر یوز کر سکتے ہیں اوکی سو وہ تو پہلا ہو گیا اوکی پھر تو اس کو ہم نے کہا تو انہوں نے ہم کو چیئر میں بنا دیا فائل ٹرمینال پروڈکال گروپ کا ہاں اچھا تو مطلب کئی سارے ہم نے کہا ہم کو ڈیزائن کریں گے اور کاریب سکس سیونٹی کے نومبر ڈیسمبر میں ہم نے شروع کیا اور اپریل میں پہلا ورزن جو کام کرتا تھا اس کا پروٹوکال کا ہو گیا ایف ٹی پی کا اوکی تو اس میں آر ایف سی تھا آر ایف سی کا مطلب ریکویس پو کامنگ اور جتنے بھی سپیسیفیکشن ہے انٹرنیٹ کی وہ آر ایف سی میں ہوتی ہیں کون سا آر ایف سی آپ کر دیو آپ کون سے بیاں پی جب کہ شروع کیا تو ہم نے کہا بہج دیکھو ایف سی میل ہم نے کہا بہج دیکھو انہی سارے کمپیوٹر میں کی بین بیڈوٹی آپ ایف سی کھریے کی اس سمیہ جو بڑی سب سے بڑا کمپیوٹر تھا. اس کی کوئر میمیری ہوتی تھی. ٹین میگا بیٹس. میگا بیٹس. میگا بیٹس. میگا بیٹس. ٹین میگا بیٹس. میگا بیٹس. بڑے کمپیوٹر کی میمیری ہوتی تھی. ہاں. اب ہر ایک چھوٹے سے کمپیوٹر میں تو گیگا بیٹ میمیری ہے. Oh my god. یا آپ کے منی کمپیوٹر میں. تو اس سمائے. کسی کا سکسٹی فور گگ ہے. میں میگا بیٹ نہیں کرتا اور گیگا بیٹس ہی بڑھ کرتا ہوں. کوئی 256 گگ ہے اور 512 گگ ہے. اچھا اور جو سٹوریج تھی وہ مگنیٹک ٹیپ میں ہوتی تھی. تو اگر 200 مگا بیٹس. 400 مگا بیٹس کے مگنیٹک سٹوریج ٹیپس تھے. اب آپ گیگا بیٹس کرتے ہیں. مگا بیٹس اور گیگا بیٹس پر یہ فرق ہے. 1000 مگا بیٹس 1 گیگا بیٹس. 1 گیگا بیٹس. 1024 ہے. 1024 میں آتا ہے. 1 مگا بیٹس. جب یہ شروع ہوا تو بڑا کم processing power بہت چھوٹی تھی. Memory بہت کم تھی. Core memory storage memory. Secondary storage بہت کم تھی. تو بڑا ایفیشنٹ ہونا پڑتا تھا. تو اس لئے کہ ہم نے کہا ایک processor رکھیں گے. تو storage کے لئے کیا جوز کرتے تھے اس سمیں? storage کے لئے کیا جوز کرتے تھے core memory. magnetic core. ایک magnetic core میں وارج جاتا تھا. that was core memory. that's why it's called core memory. number of times you've heard the term kitna core memory main memory. so because it was magnetic cores of which wires went on both sides to record and read. so that's okay. so email ka اس میں FTP میں کریں گے. تو ہم نے دو کماند FTP میں ڈال دی. mail mail or mail mail file. okay so اس میں پھر ہم نے protocol بنا دی کہ mail ایسے آئی گی رے یہ بڑا اچھا simple ہے ہم لوگ use کر سکتے بڑی ضرور use کرو okay to پھر ہم نے اس کو F sign ڈال دیا okay جیسے آپ کا e-mail ہے name at some hostname right پھر dot org ہوگے تو بعد میں آئے na different networks right to code to very good تو جو میں نے آپ کے پاس اس میں چیلنجز کیا تھے like when you were developing and also at the same time آپ کو معلوم تھا بھی جی جو جس چیز پہ آپ کام کر رہے تھے جو جس گروپ کے ساتھ کام رہے تھے you are the major contribute جو اس کی TCP IP جا FTP میں آپ لوگوں کو معلوم تھا بھی ایک دن یہ internet اتنی بڑی چیز بن جائے گی نہیں کمرشل aspect نہیں ملوم ہم تو یہ سوچ کہ جو بھی لائیبریز ہوں گی جو انформیشن ہوگی جو انٹریکشن ہوگی لوگوں کا وہ جیادہ سے جیادہ نیٹوک پہ جائے گا کیونکہ لوگ اپنا ایک دوسرے سے communicate کرتے تھے ٹیلی فون سے نہیں تو text messages جو بھی ہم developers تھے used to use messaging and internet email all the time so we said ki بھائی the world میں messages communication of information documents they will happen through the network and also access to information جیس لائیبریز کا آئیں گی internet وک میں پر commercial aspect کا کسی کو خیال نہیں تھا جی آپ کو کب ریالائز ہویا جو commercial aspect آپ نے کو کب ریالائز ہویا کس سال میں بھی یہ تو جو جس بھی چیز پر کام کر رہے ہو جی اتنی بڑی بنی جا رہے جب براؤزر آیا نا پہلے نسکیپ کا نسکیپ نسکیپ پہلے جو براؤزر آیا تو براؤزر کے پاچ ہم نے دیکھا کی براؤزر سے لوگ کیسے information ڈال رہے ہیں ویب سائٹ پہ تو جب اس کے پاس ورلد وائد ویب شروع ہوا نا امی ٹی میک تھا ہمارا ویب 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 سیر اکریہ نائنٹی سیر اکریہ نائنٹی سیر اکریہ میں تو یہ نیٹسکیپ اغیرہ سب آگئے تھے نائنٹی سیر اکریہ پر مطلب یونیورسٹی میں use ہو رہا تھا نائنٹ تو آپ کے لیے what were the most جو exciting چیز تھی آپ کے لیے اس سارے سمی میں کیا کیا تھی سب سی سیراکس میں آگئے سیراکس سیراکس was in the forefront of technology جو آپ دیکھ رہے نائنٹ سیراکس میں ان موس جو لوگ use کرتے ہیں display technology جس میں you can go on the screen and tap یہ سیراکس میں کام کیا تو اس میں inter connected mail servers print servers directory servers یہ سیراکس میں کام رہے تھے in late 70s the Xerox of forefront of technology but they couldn't commercialize it well آپ کے اسی ٹائم کے دران جو نریندر سنگھ کپانی تھے جو فیجکس میں کافی کافی کانتریبوشن رہے ہے جو فائیبر آپ ٹکس میں وہ ان کا اسی ٹائم پہ اس چیز پہ یہ پہ 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 کپانی جہاں پہ ہم رہتے ہیں ان سے کئی بار ملے آئی تیل سب نو مور مور ونڈر فل پرسن وی کی رنگ کائن انٹیلیجن انٹرپرائزن پرسن آئم 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 بات بھی کر رہے ہیں جو لوگ ہجاروں لاکھوں ملین اور بلین آئم پہ پہ بہت منی کنٹریبوشن ہے اس میں نہیں بلکل نرین سنگھ کپانی 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 نام سا کپانی 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 ایٹیز 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 میں سم ٹائم ایٹیز میں ایٹیز میں فائیبر آکٹک ابھی جی ایک بات بتاؤ آپ کی اتنی بڑی کنٹریبوشن ہے اس انٹرنیٹ میں مسک کپانی بھی ہے اور اسی کے ساتھ ایک مارکیٹی میں سات جیب چاہل ہیں ان کا مارکی جیل بہت جیل لیجن آپ لوگوں کے بارے میں لیکن جو نئی جنریشن کو معلوم نہیں ہے بھی آپ لوگوں کی اتنی اتنی زیادہ کنٹریبوشن پہلے اتنے لوگ آئے اور ہمارے ساتھ میں اتنے سارے ٹیم میں تھے یہ ٹیم ورک ہوتا ہے کسی کا کوئی ہم کو چیئر میں بنا دیا ہم نے فٹی پی لکھا دس لوگوں نے اس میں کہا یہ کرو یہ ایسے کرو تو ٹیم ورک سے جو کام ہوتا ہے that is the best very good اس کے بعد کوئی آپ نے کوئی کمپنی بھی start کری اس لیٹ جب جب انٹرنیٹ ہوا تو ہم نے ایک ایمیل کی کمپنی شنو کری Portola communication so ایمیل servers اور ایمیل clients اوکی اوکی سیلیٹ اوکی 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 ایمیل میں کام کر رہے تھے پتا نہیں کون سکس سو ہوگا اچھے ٹیم تھی اچھے آئیڈی آئیڈی آئیڈیاز تھی پر پچاس لوگ اور تھے اینکلوڈن Netscape Netscape دیکھا ایک بڑی اچھا کام کرنے ہمارے سے بیٹر کام کریں ان کو خرید لو. ہاں جی. تو ہمارا جو بور تھا. جو ونٹسرف ہیں یا باب کہاں ہیں وہ بھی آپ کے آپ کے انہوں کے ان لوگوں کے ساتھ ہی کام کرتے تھے. باب میٹکیف. ہاں جی ہاں. باب میٹکیف وہ اپنے زیراکھ سے ہی لیف زیراکھ. اسے تھی کام کمپنی شروع کی تھی ان ایتر نیٹ ڈیولپمنٹ. اوکے. جو ونٹسرف ہیں. جو ونٹسرف تھے اور باب کہاں. ہاں تو ونٹسرف اس میں بہت پر کلوز تھے. سکسٹین جب ہاں نیٹوک سکسٹینائن تو سیوٹی فائی. جب ہم زیراکھ آگئے. تو ونٹسرف تو اپنا انٹرنیٹ پر کام کر رہے تھے. ہم لوگ زیراکھ پر کام کر رہے تھے. زیراکھ نیٹوک سسٹمز. تو ہمارے ساتھ چک گیش کی جان ورنک جنہاں اڈوبی شروع کیا. اڈوبی سسٹمز. تو وہ کام کر رہے تھے. اور میٹکیف. کس سال میں آپ امریکہ میں آئے تھے. سکسٹی فائی. سکسٹی فائی. سکسٹی فائی. اس میں سیچویشن کیا تھی. امیگرینٹس کو ایکسپٹنس کتنی تھی. اور ڈسکرمنیشن کیا تھا. آپ کو بھی فیل ہوا. ڈسکرمنیشن اتنا زیادہ نہیں تھا. اسپیشلی باوستن میں جہاں ہم رہتے تھے. باوستن میں امائی ٹی میں. روچسٹر میں تھوڑا بہت تھا. اگر آپ جو اور انیجوکیٹڈ پیپل میں تھا. ایجوکیٹڈ پیپل میں نہیں تھا. اچھا. اور اس میں انڈیان بہت کم تھے. آج کے حساب سے بہت ہی کم انڈیان سے. تو یہ کار انڈیان ملتا تھا. دور سے کہتے نمستے. کوئی بھی انڈیان دکھائی جاتے جائے نا. تو فوراں. اب تو اتنے سارے جاتے ہیں کہ کچھ. کامن پلیس. اسپیشلی کیلیفورنیا میں. بہت کم تھے اس میں لوگ. تو پھر آپ ایمائی ٹی سے سلکو نوبیلی میں کس سال میں آئے ہیں؟ ہم ایمائی ٹی سے زیروکس میں ہم آئے تھے. نائنٹین سیونٹی فور. سیونٹی فور. اس کا ریزن کیا تھا سلکو نوبیلی میں آئے ہیں؟ اس کا ریزن تھا کہ بھئی دیکھو ہمارے فیملی تھی. اور سیلریز کمپنی میں جازہ تھی ہمیں بھی کمپنی میں کام کرنے کا ساکھ ہی بیدے کو کمپنی میں آپ کام کریں گے. یونیورسٹی میں کافی کام کر لیا. تو پھر اور زیروکس فور فنٹ اف ٹیکنالوجی میں تھا. بیری گوڈ. اور پھر ہم یہاں اس میں انہوں نے ہم سے کہا کہ بھئی دیکھو روچسٹر میں یہ لوگ پرانے کھال کے ہیں تو تم روچسٹر میں کہو ان کو برنگ دیم ٹو دیکھو بھوکو تیر یرکseat شخص روچسٹر میں ہوا پہلے اس کے فیلے اس کے بعدوتی میں کالیفورنیا اوکے تو؟ اگر سكسل سے عząd agar So joj watu وہ یہاں پر تھا. تو آپ جب فرسٹا میں امریکہ میں آئے تھے تو بائے ایر آئی بائے ایری آئی تھے نا? ایم آئی ٹی میں? جب ایم آئی ٹی میں فرسٹا آئے تھے اس میں بائے ایر آئے تھے. جب بائے بائے سیئے. نہیں نہیں اس میں آئے تھے کوئی میری جہاز سے. کیوں کس لیے? کیونکہ ہم تو بنیاں ہیں. اوکے. اوکے. تو جہاز کا جو فیر تھا کم تھا. کتنا تھا اس سمائے. اس سمائے تھا قریب دو ہزار دو سو روپے اور ایر پلین کا دو ہزار چھ سو روپے. اوکے. تو جہاز میں کتنا ٹائم لگا آپ کو امریکہ میں لگا? جہاز میں پہلے ہم گئے تھے. بمبے سے جہاز شروع ہوا. پھر لیورپول پہنچا اور پیرامیٹ دیکھتے ہوئے آئے ایجپٹ کے یہ بھی ایک چسکا تھا کہ بھائی دیکھو راستے میں رکھیں گے پیرامیٹ دیکھیں گے جبرالٹر دیکھیں گے پھر لیورپول پھر لنڈن دیکھا. اس کے پاس لنڈن سے کوئن میری میں اس کا نام تھا سرکیسی آئے چاہ میں سرکیسی آئے بمبائی سے لیورپول. لیورپول سے ٹین سے گئے لنڈن. لنڈن سے ساؤڈ ایمٹن ٹین سے گئے اور ساؤڈ ایمٹن میں پکڑا جہاز کوئن میری کی جو لاسٹ وائز تھی. اوکے. تو ٹوٹل کتنا ٹائم لگا آپ کو آنے ٹوٹل لگا کریب سب سے زیادہ ٹائم لگا بمبائی سے لیورپول اور پانچ دن لگے اٹلانٹک کرس کرنے میں اور قریب دھائی ہفتے لگے یہ تھوڈا سویز کنال. سویز کنال اسمائج تھی چل رہی تھی. تو جب جہاز سویز کنال سے کرس کرتا تھا آپ اتر گئے پورٹ ساید میں اور پھر کائرو دیکھا ایک دن رہے اور نیکس جہاز میں ایلیکزانڈریہ میں کر دیا. واو. what an interesting story. تو پر ایمیرز میں دیکھے اچھی طرح ایسے. اچھا. اس میں. اچھا. اور اس کے پاس نیو یورک میں گئے تو ویرز اینو نیروز بریج کے نیچے سے ہوتے ہوئے پھر سٹیٹیو اف لیبرٹی پھر ڈاک کیا. پھر اس کے پاس ورلٹیٹ پھر دیکھا نیو یورک میں. اور اس کے پاس گئے ٹرین سے بکر ہمارے پتاجی ٹرین میں کام کرتے تھے نا تو ہم ہم کو فری پاس مل گئے ٹرین کے. اچھا. اچھا. بکر وہ ان کا انٹرنیشنل اگری میں تھا. انڈین کی پپولیشن کتنی کیوں تھی اسے ایریا میں. سپیشلی باستن میں. باستن میں قریب. ایک ہزار دو ہزار ہوگی میکسیمم. اچھا. اور نیو یورک میں. کیلیفورنیا میں جادہ تھی. کیلیفورنیا میں آپ کو بتاتے ہیں. سکھ آئے تھے. ہم جی. turn of the century. 28th century کے بگنگ میں بہت سارا سکھ امیگریشن ہوا تھا. اس کو پھر انہوں نے روک دیا تھا. بکر وہاں بکر دیا تھا. بکر وہاں بکر دیا تھا. سکھ کوڈ ناڈ اون پرپرٹی. جی. ان کیلیفورنیا. they were very hard working best farmers. جی. 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 کیلیفورنیا کے یوبا سٹی ہے. ہاں جی. یہاں پر. تو یوبا سٹی تو اب بطلب گردوارے اس میں بڑے ہوئے ہیں. اس سکھ کی پاپلیشن یوبا سٹی میں کتنی ہوگی. ہاں جی. دیکھو. یور آئیٹ ایک لیٹ کوکہ 1900 میں جو سکھ پاپولیشن پنجابی پاپولیشن امریکہ میں آئی تھی. اور 1912 میں جو پہلا گردوارا سٹوکٹون گردوارا جو خالصہ دیوان سٹارٹی نے بنایا تھا. اور اسی گردوارا کا ایک جو student تھا جس کو گردوارا نے scholarship دیا تھا. اس کا نام تھا دلیپ سنگھ ساونڈ. وہ بنا تھا. آئیٹ اوہ بنا تھا. جو 1953 میں he was the first congressman اور اس کے جو campaign manager تھے ان کا نام Mr. Marwaa تھا عمرجیت Marwaa جو آدھ کال بھی Los Angeles میں رہتے ہیں اسی لیے اس سمیں کیونکہ سکھوں کی population جو پنجابیوں کی population not only in California کیونکہ West Coast پہ کافی تھی جو timber کے اس کے جو اس کے جا ریلوے لائن پہ اس پہ کافی کافی کام کرتے تھے اس میں کالیفورنیا پہ کافی اچھی population تھے اور کافی کینیڈا بھی گئی تھے وینکوور ایریا میں بہت وینکوور آئی تھے وینکوور بعد اس پہ ویلنگم ہے ویلنگم سے بعد اس کو وہ وہاں آئی تھے پورٹلینڈ میں آئی تھے پورٹلینڈ کے ساتھ ایک سٹی ہے آسٹریہ آسٹریہ میں جو سون سنگھ پکنا اینڈ پارٹی ہے جن لوگوں نے جو گدر مومنٹ کی جو جو گدر مومنٹ کی پارٹی سٹارٹ کی تھی سین فرسسکو میں ایک گدر میموریل ہال سین فرسسکو میں ہے اس میں کئی بار گئے وونڈرفول اسے ہول ہسٹری اگر آپ جائیں گے انجل آئیلنڈ میں you'll see the places where سکھ ور انٹرن گرو مکی میں اس میں لکھے ہوئے پویم تو اگر آپ سین فرسسکو آئے تو انجل آئیلنڈ ضرور جائیے اچھا وہاں بھی ہے اچھا انجل آئیلنڈ میں بھی ہے انجل آئیلنڈ میں لوگوں کو جو آ رہے تھے جو سکھ اور جو چینیز جو جیپنیز ان کو انجل آئیلنڈ میں انٹرن کر دیا تھا اچھا ان کا سارا لکھا ان کا ریکڈ ہے ابھی بہاں ہاں ہاں انجل آئیلنڈ اور گرو مکی میں لکھے ہوئے کئی سارے اچھا 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 very good very good ہم تو انجل آئیلنڈ انجل آئیلنڈ بہت پاس ہے آپ کو ایک بھٹ لیں پڑتے ہیں انجل آئیلنڈ جو انجل آئیلنڈ he Salz行 انجل آئیلنڈ بیچ میں انتر سان فرانسکو بے ایتسیل جی 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 that's where انجل آئیلنڈ is within it's about 2 miles from Tiberon okay 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 I'm gonna definitely visit at least passive yeah because having said that even сы UC Berkeley library meaning is 30 moment بہت سیلکون ویلی میں بہت بڑا چین دیکھا جب آپ سیلکون ویلی میں آئے تھے تو سیلکون ویلی کا تو بلکلی ڈیفرن شکل ہوئے گی اس میں اس میں کافی لوگ آگئے تھے انڈیانز ایٹی ایون کے قریب میں بہت بھی کم تھے اب تو بہت ہے اب تو تن ٹائمز مور پلوالٹو میں اور اسے سیلکون ویلی میں ون پرسنٹ سے کم ہوں گے انڈیانز ابی جانے سے پہلے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ آج کی جو جنریشن ہے جو آج کے بچے ہیں جہاں آرہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں سپیٹلی ایڈوکیشن پوئیٹویو کہ آپ کیا ان کو میسیج دینا چاہتے ہو کونسی ایڈوکیشن کے بارے ہم میسیج دیتے ہیں مینٹین انٹیگریٹی اپنی جو انٹیگریٹی ہے پرسنل انٹیگریٹی ہونیسٹی نیور دھگو آفیٹ نیوری گا نمبر two ہے فالو یور پیشن نور کہاں پہ کتنا پیسہ میلے گا آپ کو کس چیز میں انٹریس ہے what do you want to do very good so this following the passion ہمیں کس چیز میں جیادہ انٹریس ہے جیادہ کس چیز میں اس میں آپ ایکسل کریں گے چاہتا ہے کہ آپ سنگیت کا رہے تو سنگیت میں کریے بری گوڈ پوئنٹ کیونکہ یہ ایک ہمارا شاید انڈین پیرنٹس کی ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں بھی کمجوری بنتی جا رہی ہے ہر کوئی چاہتا بھی میرا بیٹا جا میری بیٹی اور ڈاکٹر بنے جا انجنیر بنے میں بھی انجنیر بنے میں نہیں ہے کہ اس میں کتنے انجنیر اور ڈاکٹر بنے گے بھائی سب آئی آئی ٹی میں جاؤ اے بھائی آئی ٹی اکیلی چیز توی نہ ہے آپ جس میں آپ کا انٹریسٹ ہے سائنس ہے تو سائنس میں کریے اگر لکھنے میں ہے become a good writer and good journalist بالکل اور کھیل میں ہے become the best sportsman very good become like Milka Singh بالکل بالکل yeah yeah perfect very good example تو چلو جی ابھی جی آپ نے میں ہمارے لیے جو ٹائم نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ اور دوستو یہ ہماری جو انٹرویو ابھی جی کے ساتھ ہے کیونکہ یہ صرف only technical side تھی ان کا life کا early experience تھا اس کے بعد بھی ابھی جی کا ایک ایک دوسری انٹرویو جو future میں ہم لے کر آئیں گے کیونکہ ابھی جی نے not only technology میں اتنی زیادہ internet کی progress میں انٹرنیٹ کی development میں ان کا اتنا contribution ہے لیکن اس کے بارے میں جو social cause پہ philanthropy میں ان کا جو contribution ہے it is mind blowing اس کے لیے ہم کوئی next interview کریں گے ایک گھنٹے کی انٹرویو کریں گے اس کے لیے آج ہمیں جہیں آگا دے جیے آپ کا ابھی جی بہت بہت دھنی آواد ساتھ سی کال بیمیو جی کا خالصہ بیگری جی کی فتح نمستے نمستے جی نمستے گے لنا بہت بہت شکریہ آپ کا اور سب audience جو سون رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ شکریہ جی خلق شکریہ